بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس اس عظمت بطول آج سے ہم نے اپنے سیکنڈ گریگ کرٹیک ایرسٹوٹل کا آگاز کرنا ہے ایرسٹوٹل کی جس ایج میں تھے وہ بھی 5th century BC ہی تھی ایرسٹوٹل کا انٹرڈکشن سے شروع کرتے ہیں ہم انٹرڈکشن آف ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل ایک گریگ سکولر تھے اور کرٹیک تھے ہی وہ سٹوڈنٹ آف پلاٹو وہ پلاٹو کے سٹوڈنٹ تھے ہیس فادر وہ روائل فیزیشن ان کے فادر روائل فیزیشن تھے ہی روڈ پویٹکس ایرسٹوٹل نے پویٹکس لکھی انہوں نے پویٹکس لکھی جس میں انہوں نے تیجی کی کمپلیٹ دیفنیشن دی ہی آلسو ڈیفائنڈ دیفائنڈ ایرسٹوٹل کی ایرسٹوٹل اپنی theory of imitation میں کیا بتاتے ہیں ایرسٹوٹل's theory of imitation انتہ چپٹر نمبر 1, 2 & 3 of the poیٹکس پویٹکس کے چپٹر نمبر 1, 2 & 3 میں ایرسٹوٹل has given his theory of imitation ایرسٹوٹل نے اپنی theory of imitation یا theory of mimesis دی ہے کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے نمبر پر ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ پوائنٹس جو ہیں وہ بلائنڈ کاپیئر نہیں ہوتے جس طرح پلاتو نے اپنی تھیوری آف امیٹیشن میں کہا کہ پوائنٹس کوپی کرتے ہیں اور وہ بلائنڈ کاپیئر ہوتے ہیں اس کے برقس ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ پوائنٹس یوز دیئر انٹیلیکچول پاور اور ایمیجینیشن کہ پوائنٹس اپنی انٹیلیکچول پاور اور ایمیجینیشن کو یوز کرتے ہیں اگرچہ پوائنٹس کوپی کرتے ہیں بٹھ دے ڈو نوٹ بلائنڈلی کوپی لیکن وہ بلائنڈلی کوپی نہیں کرتے they use their انٹیلیکچول پاور اور ایمیجینیشن وہ اپنی انٹیلیکچول پاور اور ایمیجینیشن کو یوز کرتے ہیں آئیڈیل سٹیٹ according to ایرسٹوٹل پوائنٹس have imaginative power they try to create an ideal state with the help of their imaginative power اب ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ پوائنٹس جو جس سٹیٹ پر چیزوں کو پیش کرتے ہیں وہ ایک آئیڈیل سٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی imaginative power اور creative power کو یوز کر کے چیزوں کو ideal state تک لے جاتے ہیں تیسرے نمبر پر ایرسٹوٹل کہتے ہیں ideal representation according to ایرسٹوٹل ideal state is not representation rather it is an ideal representation ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ ideal state صرف representation نہیں ہے rather it is ideal representation poets finish imperfection آگے چل کر ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ poets جو ہیں وہ چیزوں میں سے imperfection کو ختم کرتے ہیں اور ان کو perfect state ملا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں poets finish imperfection they give perfection to imperfection by using their imaginative power poets imperfection کو ختم کرتے ہیں اور وہ perfection دیتے ہیں چیزوں کو اپنی imaginative power کے ذریعے ایرسٹوٹل آگے چل کر کہتے ہیں کہ imitation is not blind copy کہ poet کی جو imitation ہے وہ blind copy نہیں ہے وہ اس میں اپنی intellectual power اور اپنی imaginative power کو use کرتے ہیں اور چیزوں کو ideal state تک لے کر جاتے ہیں اور وہ جو ان کی representation ہوتی ہے وہ ideal representation ہوتی ہے poetry is linked with music according to aristotle poetry is linked with music poetry music سے linked ہوتی ہے poetic imitation according to aristotle poetic imitation is ideal representation of things poetic imitation چیزوں کی ideal representation ہے medium of imitation according to aristotle medium of imitation can be very different ہو سکتا ہے music dance drama poetry کوئی بھی چیز medium of imitation ہو سکتا ہے means of imitation according to aristotle means of imitation can be the manner of imitation means of imitation کو ہم manner of imitation بھی کہ سکتے ہیں we can say that means of imitation can be the style of writer اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ means of imitation جو ہے وہ writer کا style بھی ہو سکتا ہے object of imitation according to aristotle man in action is the object of imitation imitation کا object man in action ہے یعنی انسان poetry کا جو topic ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے انسان کے action ہوتے ہیں subject of the poetry ہمیشہ man ہوتا ہے imitation is a creative activity according to aristotle imitation is a creative activity imitation is a creative activity poets use their imaginative power poets اپنی imaginative power کو use کرتے ہیں and creativity اور اپنی creativity کو use کرتے ہیں to bring thing in an ideal state اور چیزوں کو ایک ideal state پر لے کر آتے ہیں example the character of dr. fosters shows the ideal state of lust اب یہاں پہ dr. fosters کے example صرف lust کی ideal state کو show کرنے کے لیے دکھائی گئی ہے کہ ایک piece of literature میں dr. fosters کا جو character ہے وہ ideal state of lust کو دکھاتا ہے universal truth of poetry ایرسٹوٹل کے نزدیک universal truth بھی poetry میں پایا جاتا ہے the poet tries to make a general opinion through a character ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ poet ایک character کے ذریعے ایک general opinion بنانے کی کوشش کرتا ہے in this way he brings a concept اس طرح وہ ایک concept سامنے لاتا ہے that becomes a universal truth جو ایک universal truth بن جاتا ہے conclusion ایرسٹوٹل's theory of imitation describes that ایرسٹوٹل کی theory of imitation describe کرتی ہے although poets copy اگرچہ poets copy کرتے ہیں but they are not blind copier لیکن وہ blind copier نہیں ہیں they have intellectual power ان میں intellectual power ہوتی ہے and imaginative power اور imaginative power ہوتی ہے they use their imaginative power and intellectual power to finish imperfection وہ کسی بھی چیز کی imperfection کو ہتم کرنے کے لیے اپنی imaginative power اور creative power کو use کرتے ہیں poetic representation is the ideal representation of things poets کی جو representation ہوتی ہے poets جو چیزیں represent کرتا ہے جن چیزوں کو represent کرتا ہے یا present کرتا ہے وہ ideal representation ہوتی ہے poet tries to make a general opinion through character poets character کے ذریعے ایک general opinion بنانے کی کوشش کرتا ہے in this way he brings a concept اس طرح وہ ایک concept سامنے لاتا ہے that becomes a general truth جو ایک general truth بن جاتا ہے this was our today's lecture آج ہم نے Aristotle کی theory of imitation یا theory of memesis کو پڑھا if you like this lecture please subscribe this channel selfless english with azmat batul thank you اللہ حافظ اللہ حافظ